مہماری ایلو فرینڈس ویلکم ٹو ٹین ٹریک آج ہم اس ویڈیو میں 800 سال پر دنیا میں نئی مہماری آنے کے رہسے کے بارے میں جانتے ہیں جو آج کے آدھونی کے اگر میں ایک پہلو بن کر ہماری ناگ میں دم کر کے رکھائے دوستہ آپ کو بتانا چاہیں گے 1720 میں پوری دنیا میں پھلیک جیسی خطرناک بیماری کا عملہ ہوا تھا اسے گریٹ پھلیک اوف مارسلی کہا جاتا ہے مارسلی پرانس کا ایک سہر ہے جیسے کی پھوٹو میں دیکھ رہا ہے کہ کلہ کر میسل سیری کی بنائی ہوئی پینٹین اس میں انہوں نے دکھانے کی کوشیز کیا کہ کیسے پھلیک نے کتنے لوگوں کو مارا تھا مارسلی میں پھیلے پھلیک جیسی مہماری کی وجہ سے ایک لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی پھلیک میں پھیلتے ہی کچھ مہینوں میں پچاس ہزار لوگ مارے گئے تھے باقی پچاس ہزار لوگ اگلے دو سالوں میں مر گئی اسے کے چلتے ہوئے دوستو اگلی مہماری کی بات کرے تو سو سال کے بعد اٹھارہ سو بیس میں اسے ہی دیسوں میں کولیرا نے مہماری کا روپ لیا اس مہماری نے جیپان، بھارس کی کھاڑی کے دیس بھارت، بینکوک، مانیلا، جاوہ، اومان، چین، موریسیز، سیریا، آدھی دیسوں کو اپنی جکڑ میں لیا آپ کو بتانے چاہیں گے کولیرا کی وجہ سے صرف جاوہ میں ایک لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی سب سے زیادہ موتیں تھائیلینڈ، انڈونیسیا اور فلیپینز میں ہوئی تھی اسے کے چلتے ہوئے دوستہ یدی اگلی مہماری کی بات کرے تو اس کے سو سال بعد انیس سو بیس میں اسپینیس فلو پھیلا ویسے یہ پھیلا تو انیس سو اٹھارہ سے ہی تھا لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر انیس سو بیس میں دیکھنے کو ملا کہا جاتا کہ اس فلو کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک پائنٹ ستر کروڑ سے پانچ کروڑ کے بیچ میں لوگ مارے گئے تھے دوستہ آپ کو بتانے چاہیں گے اسپینیس فلو جو کی سب سے خطرناک مہماری مانی جاتی تھی جس میں کروڑوں لوگوں کی جانے چالی گئی تھی پرندو آج کے سال دوزار بیس میں بھی اپنے سو سال پون ہونے پر ایک خطرناک مہماری نے روپ لے لیا ہے جس کا نام کورونا وائرس ہے جس سے آپ پوری طرف بلی باتی پریچیت ہوگے جس نے پوری دنیا میں آہ کر مچا کے رکھا گئے جس کی شروع دوزار اونیس کے اند میں چین کے ہواں سیر سے ہوئی تھی جو آج دنیا کے لگ بگ سبھی دیسوں کو اپنی جان لے وہاں بیماری کی چپیٹ میں لے چکا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ چین، اٹلی کے ساتھ یوریوپین کنٹری، بھارت، انہی دیس اس مہماری کا پوری درہ سامنا کر رہے ہیں دوستہ آپ سے نیو دنے کی اس مہماری سے بچنے کے لیے بھارسر کا دوارہ بتائے گئے نیم اور جانکاری کے انوصر پالن کرے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پریوار کا پونڈ روپ سے خیال جرور رکھے اس کے چلتے ہوئے دوستہ آپ کسی بھی جہادہ بیٹ بارڈ والی جگہ پر نہ جائے اور اپنے آتھوں کو تھوڑے سمیں کے دوران سابون سے دوئے اور گھر سے باہر جانے پر ماس کے اروح مال کا استعمال جرور کرے اس کے لئے دوستہ آپ سے چھوٹا سنیو دنے کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیس بوک اور سوپ پر جرور شیئر کریں جسے لوگوں کو اس مہماری کے ساتھ اتیاس میں آئی ماہماری کے بارے میں بھی جانکاری مل پائے چلو دوستہ آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند